موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد بیٹا جیسے کہ ہم نے اس سے پریویس لیکچر لیکچر نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا لیسن نمبر 5 کے پیراگراف نمبر 1 اور 2 ہم نے رولز جو تھے اس کے نیچے دیئے گئے ان سے پہلے پہلے تک اوپر اوپر تک پڑھا تھا آج ہم رولز پیراگراف نمبر 3 اور پیراگراف نمبر 4 پڑھیں گے یہاں پر رولز کے ورز میننگ لکھے ہیں پھر اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 کے اور اس کے بعد آپ کا پیراگراف نمبر 4 کے ورز میننگ ہوں گے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا ورڈ ہے رولز قوانین رائٹ ر آئی جی ایچ ٹی رائٹ درست ٹھیک مارجن کنارے آن کمینگ سامنے سے آنے والی کراسنگ سی آر او ڈبل ایس آئی این جی کراسنگ پار کرتے ہوئے فالو اف او ڈبل ایل او ڈبل ایو فالو عمل کرنا پیروی کرنا سگنل ایس ای جی این ایل سگنل اشارہ اس کے بعد بیٹا اگلا بیٹا ہے ترننگ تی یو آر ای این جی ترننگ مڑتے ہوئے کوئی ہوتا ہے کتار گیٹ ان سوار ہونا جی ایٹی گیٹ او ڈبل ایس آف اترنا ایم او و آئی این جی مووینگ چلتی ہوئی لین اوٹ باہر جانکنا ایچ یو آر تی ہرٹ زخمی کر لینا لیوی ایل لیول سی آر او ڈبل ایس آئی این جی کراسنگ لیول کراسنگ ریل کا پھاٹک جان دروازہ جو بند کیا جاتا ہے ریل کا پھاٹک اس کو لیول کراسنگ بولا جاتا ہے ریلوے ٹریک آر ای ایل ریل و آئی و ریل و ٹی آر ای سی کے ٹریک ریل کی پٹڑی اس کو پاتھ اٹھا پیرا گراف نمبر تھری آگیا آپ کا ٹریک اے آر ایل ڈبل ای و اے آئی ایس آل ویز ہمیشہ او بی ای و ابے عمل کرنا پیروی کرنا فرما برداری کرنا رو اے دی روڈ اے ای ای ف ای ٹی سیفٹی روڈ سیفٹی سڈت پر تحفظ وائیلیشن خلاف ورزی موو آن آگے بڑھنا پیراگراف نمبر سائنز نشانات یا نشان ترقی دینا بہتر بنانا بی ای ای لو وائی نیچے پیڈ سٹرین پیڈ سٹرین پیڈل چلنے والے گیو اوے رستہ دیں یا چھوڑ دیں سٹریٹ سٹی آر اے آئی جی ایچ ٹی سٹریٹ سیدھا آر او یو این ڈی راؤن او بی او یو تی اباؤٹ گول چیک کر یو تی یو آر این ٹرن واپسی موڈ پیڑا یہ تھے آپ کے پیراگراف نمبر ٹو کے رول سے لے کے پیراگراف نمبر فور تک آپ کا کمپلیٹ لیسن جہاں پر بن رہا ہے جس لیچے آپ کے سائنس دیئے گئے وہاں تک تھے اب سب پیڈ نمبر ففٹی فور کھولیں گے انشاءاللہ ہم اس کو پیڈ نمبر ففٹی فور سے لیں کہ آج ہم پیڈ نمبر ففٹی سکس تاکہ اس لیسن کو ہم کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے بیٹا پہلا رول واک آن دا فٹ پات واک آن دا فٹ پات فٹ پات سڑک ساتھ جو آپ کا رستہ بناتا ہے کے فٹ پات پر چلیں واک ان دا رائٹ مارجن آف دا روڈ to be aware of oncoming traffic رائٹ مارجن دائیں کنارے پر واک ان دا رائٹ مارجن دائیں کنارے پر چلیں آف دا روڈ سڑک سڑک کے to be aware of oncoming traffic سامنے سے آنے والی ٹرافک سے باخبر رہنے کے لیے سامنے سے آنے والی ٹرافک سے باخبر رہنے کے لیے سڑک کے دائیں کنارے پر چلیں ویٹ فور دا ٹرافک to stop before crossing the road wait for the traffic to stop traffic کے رکھ جانے کا انتظار کریں before crossing the road سڑک پار کرنے سے پہلے سڑک پار کرنے سے پہلے traffic کے رکھ جانے کا انتظار کریں wait at zebra crossing جو zebra crossing جو سڑک کے اوپر wide wide نشان بنی ہوتے ہیں بڑی بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں ایک لائنیں ہوتے ہیں جو سیدھی لگی ہوتی ہے ایک آپ کی اس طرح لگی ہوتی ہیں جہاں سے آپ روڈ کراس کرنا ہوتا ہے کہ zebra crossing پر آپ انتظار کریں کیونکہ zebra crossing کے پاس آپ کی traffic رکھے گی وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں پھر road cross کر جائیں گے look right then left then right again before crossing the road پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں پھر دائیں دیکھیں سڑک کراس کرنے سے پہلے یا سڑک کراس کرنے سے پہلے پہلے دائیں دیکھیں پھر بائیں دیکھیں اور پھر دائیں دیکھیں cross only when the road is clear صرف تب پار کرنے جب سڑک بلکل صاف ہو یا کوئی اس پہ traffic نہ ہو follow the traffic lights traffic کی بتیوں کی پیروی کریں ان پر عمل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد keep to the left while cycling cycle چلاتے ہوئے آپ بائیں جانب رہیں left side پر رہیں do not ride a cycle on the main road main road کے اوپر مصروف شارہ کے اوپر کبھی بھی cycle نہ چلائیں give a signal before turning مڑنے سے پہلے ہوئے اشارہ دیں اگر آپ سائیکل پہ ہیں تو ہاں سے اگر بائیک پہ ہیں تو بائیک کے ساتھ آپ کے پتہ ہے آپ کو اشارے لگی ہوتے ہیں گاڑی سب کے اشارے لگی ہوتے ہیں وہ sign دے کے اشارہ دے کے signal دے کے آپ مڑیں گے never run on the road سڑک پر کبھی بھی نہ ڈوڑیں when you wait for a bus stand in queue جب آپ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کتار میں کھڑے ہوں do not get in or off in a moving bus چلتی ہوئی بس میں کبھی بھی نہ سوار ہوں نہ اس سے اتریں چلتی ہوئی بس میں نہ سوار ہوں نہ ہی اس سے اتریں when in a bus next page بیٹا پی double five when in a bus جب آپ بس میں ہوتے ہیں do not lean out آپ بائر مت جاکیں off the door دروازے سے or window یا کھڑکی سے you may fall آپ گر سکتے ہیں اور hurt yourself یا خود کو زخمی کر سکتے ہیں جب آپ بس میں ہوتے ہیں دروازے یا کھڑکی سے باہر مت جھانگیں آپ خود کو زخمی کر سکتے ہیں یا آپ گر سکتے ہیں at level crossing پھاٹک پر never try to cross the railway track when the gate is closed ریلوے کی پٹڑی کو پار کرنے کوشش ہرگز نہ کریں جب پھاٹک بند ہو یا gate بند ہو بیٹا یہ یہاں تک آتے وہ rule جو آپ کی اپنی safety کے لیے بھی اور دوسروں کی safety کے لیے بھی ضروری ہیں کوشش کریں کہ ان rules کو آپ زبانی یاد کریں mind کے اندر ان کو recall کرتے ہیں بار بار ان کے بارے میں پڑھیں سوچیں تاکہ آپ کو پھر آگے آسانی رہ گی اس کے بعد بیٹا paragraph number 3 یہاں پر کچھ traffic کے جو signs ہوتے ہیں مطلب بتیاں ہوتی ہیں traffic signals ہوتی ہیں green ہوتی ہے red ہوتی ہے yellow ہوتی ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے many big cities have traffic lights بہت سے بڑے شہروں میں traffic کی بتیاں ہوتی ہیں always obey the traffic lights for road safety ہمیشہ ان بتیوں کی یا traffic کی بتیوں کی پر عمل کریں ان کی پیروی کریں سڑک پر اپنی حفاظت کے لیے سڑک پر حفاظت کے لیے ان بتیوں کی پیروی کریں if there is red light اگر سرخ بتی ہو یا جلے you must آپ کو رک جانا چاہیے آپ کو لازمی رک جانا چاہیے when lights turn yellow جب بتی پیلی ہو جائے یا زرد ہو جائے you must get ready without moving your bicycle or vehicle تو آپ کو چلنے کے لیے یا حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے مطلب دوارہ سنیں اس کے when that light turns yellow جب پیلی بتی جلے you must get ready آپ کو تیار ہو جانا چاہیے without moving your bicycle or vehicle اپنی گاڑی یا سائیکل کو حرکت دیئے بغیر means کہ آپ کو چلنے کے لیے تیار ہو جائے جانا اگر آپ نے اپنی گاڑی کا switch بند کر دیا ہے آپ نے اس کو بند کر دیا تو آپ اس کو on کر لیں ٹھیک ہے آپ اس کو start کر لیں جب آپ start کر لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پیلی بتی پہ آپ نے چلنا نہیں ہے صرف چلنے کے لیے تیار ہونا ہے move on آگے بڑھیں when the light turns green جب بتی سبز ہو جائے جب بتی سبز ہو جائے تو آپ آگے بڑھیں means کہ آپ چل پڑھیں violation of these rules may cause serious accidents ان قوانین کی خلاف ورزی شدید یا سنگین حادثات کا سبب بنتی ہے آنے والے traffic نے move کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ road cross کوشش کریں گے تو پھر کیا اللہ نہ کرے حادثات کا موجب یا سبب بن سکتے ہیں اس کا بیٹا paragraph number four many more traffic rules and road signs are there for you to develop a sense many more traffic rules بہت سے اور traffic کے قوانین and road signs اور سڑک کے نشانات are there موجود ہیں یہاں for you آپ کے لئے to develop پیدا کرنے کے لئے traffic sense traffic کا شعور traffic کا شعور پیدا کرنے کے لئے یہاں پر اور traffic کے قوانین اور نشانات دیئے گئے ہیں some of them are given below ان میں سے کچھ نیچے دیے جا رہے ہیں read and understand the message they give پڑھیں اور وہ پیغام جو وہ دیتے ہیں اس کو سمجھیں بیٹا اگر آپ بک کا pay number 55 دیکھیں گے تو سب سے پہلے ایک آپ کا triangle بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کا cycle بنی ہے جہاں پر بھی یہ sign آئے گا اس کا مطلب ہوگا path for cyclist کے cycle چلانے والے ان کے لئے یہ راستہ مختص کیا گیا ہے آگے آگے triangle کے تو آپ کے پاس zebra classic کی لیچ lines لگی ہیں اس کے اوپر ایک شخص چال رہا ہے یہ zebra crossing ہے یہ zebra crossing روڈ cross کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آگے ہے two way traffic دو طرف traffic ہے double arrow بنی traffic آ بھی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے give away رستہ چھوڑ دیں یا رستے سے ہٹ جائیں stop جب ایسے ہاتھ کا نشان آ جائے کہ ایک جگہ پر رک جائیں ٹھہر جائیں cycle کے اوپر اگر ایک line لگی ہے cross آ رہے تو اس کا مطلب ہے no entry far cyclist کے cycle والوں کے لیے یہاں پر داخلہ منع ہے no pedestrian پیدل چلنے والوں کے اس کے بعد اگر نیکس پیج پر بڑے ایک sign بنا ہو ہے کہ ایرو رائٹ کو turn کر رہا ہے کہ یہاں سے آپ right turn کر سکتے ہیں اس کے بعد سائن ہے اس میں go straight turn right ایک arrow سیدھا جا رہا ہے اور اسی arrow میں سے ایک arrow right مڑ رہا ہے کہ آپ سیدھا بھی بھی آپ مڑ سکتے ہیں اس کے بعد آگئے round about goal checker کہ آپ اس goal checker میں آپ کا goal checker ہے جیسے اگر آپ سرگوزہ کے اندر ہیں تو آپ سنتالیس پھول کے اوپر goal چکر ہے یا خیام چوک کے اوپر گول چکر یہاں پر ٹریفک اوپر سے گھوم کر آتی ہے اس کے بعد یو turn کہ آپ نے واپس mode جو ہے وہ واپسی کا mode ہے آپ یہاں سے نہیں مڑیں گے آپ جہاں پر یو turn آ رہا ہوگا وہاں سے روڈ کو آپ کریں گے یہ تب آپ لیسن نمبر 5 جو آپ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و اللہ حافظ